دیکھ کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سپاگت ہے راج دھانی جائپور میں آج آئیکر وی بھاگ کے بینامی سمپتی نشے دکائی نے سو کروڑ روپے قیمت کی سمپتیاں اٹیچ کی ہیں چھے گاؤں میں بنی یہ چونسٹھ سمپتیاں ممبئی کی آج پر کنسٹرکشن پرائیوٹ لیمٹیڈ کی بتائی جاری ہے جن کی خریر دیپا باس کے سنجو میڑا کے نام پہ گئی لیکن کروڑوں کی سمپتیوں کے مالے کا ایکل ریٹرن ہی نہیں تھا سوٹر کے حوالے سے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق زمینوں کی خرید کے لیے ممبئی کی کمپنی نے ہی بارہ کروڑ ترانوے لاکھ کا بھگتان کیا تھا وہیں برجسٹری شور کے طور پر اسی لاکھ روپے کا بھگتان کیا گیا اس کمپنی کے کرتا دھرتا پرکاش سو مالال شاہ اور سنجے ہر کی شور پارک ہے یہ کمپنی ہی برا نندانی سموہ سے جڑی بتائی جاری ہے سامنے آیا ہے کہ ان سمپتیوں کی پاور آف اٹرنی چندرکان تارانات مالوانکر کے نام پر ہے آپ کو بتا دی کہ پردیش میں اب تک 14 عرب روپے کی 458 بینامی سمپتیا اٹیچ کی جا چکی ہے جن میں سے 79 کا اٹیچمنٹ کنفرم ہے اور اس بیچ ہمارے سے یوگی ویملک اٹھاری ہمارے ساتھ جڑے ہیں تاسا اپ ڈیٹس پوری کاروائی کو لیکن اس وقت کیا ہے دیکھیں اس میں پوری کاروائی کو لیکن تاجہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جاپور دلی نیشنل ہائیوے کے اوپر یہ سمپتی ہے درشک دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کی سائیڈ میں بڑی لنبی چھوڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں یہ زمینیں بمبئی کی ایک کمپنی نے سنجو میڑا کے نام سے ایک میلہ تھی اس میلہ کے نام سے ان کی سب کی ریشتری ہوئی تھی اس ریشتری کو بعد میں پاور آف اٹرونی کے نام سے کسی دوسرے آدمی نے لیا تھا اور پھر بعد میں ان کی ریشتری دو ازار چھوڑ میں ہوئی تھی قریب بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے سے ادھک راشی کا بکتان ان جمینوں کی خرید کے لیے کیا گیا تھا اسی لاکھ روپے کے آس پاس کی راشی کا بکتان ان کی ریشتری میں کروایا گیا تھا جو پیمنٹ ہوا تھا وہ سارا کا سارا کمپنی میں ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اس کی اصلی خریددار تھی لیکن نام کسی اور کے لیے تھا جب کسی اور کے نام سے کوئی سمپتی خریدی جاتی ہے اور اس کا بکتان کسی اور کے دوارہ دیا جاتا ہے تو یہ آئے کر ویباک کی پریواشہ میں بے نامی سمپتی کی سرینی میں آتا ہے ہمارے ساتھ میں اس ایریا کے جو پٹواری ہے میڈم سویتا مینا ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج انکم ڈیس ڈیپارٹمنٹ نے کس طرح کی کاروائی کی یہ کچھ نوٹیسے درشک دیکھ سکتے ہیں جو انکم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں لگائے گئے ہیں اور ان نوٹیسے میں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جمینے ہیں ان جمینوں کے آئے کر ویباگ نے بینہ بھی نیشید قانون کے اندر جبت کیا ہے ہم درشکو کو جو علاقے کی پٹواری میڈم سویتا مینا ہے ہم ان کے ان کے اور لے کے جاتے ہیں یہ آج جو کاروائی ہوئی تھی اس کاروائی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوا تھا نہیں آج آپ نے اٹیسمنٹ کیا ہے ہاں جی آپ کو بول رہا ہے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے میرے ساتھ گئے تھے ان کو میں نے محقہ دکھایا گرام ہرور میں بھی تھی سمپتی ڈھنڈ میں اور نانگر ترکان میرے اریے میں تینوں گاؤں میں سنجو دیوی وائی فم نارو رام مینا کے نام سے آئے یہ سمپتی اب جیسے یہ اٹیس ہو چکی ہے تو کیا انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے کچھ اور سمپتیوں کے بارے میں بھی آپ سے کوئی جانکاری چاہیئے نہیں سر میرے علاقے میں جو تھے ان کے بارے میں ابھی جو جیسا کی پٹواری میڈم نے بتایا ہے کہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے ان کو پاس میں انفورمیشن آئی تھی ان سمپتیوں کے بارے میں پوچھتا چھوئی تھی اور میڈم نے ان کو موقع موائنہ کرایا ان سمپتیوں پر جہاں پہ یہ جو رہیستیاں ہیں جن جگہ کی رہیستیاں تھی ان جگہوں پہ وہ انکم ٹیکس ادھکاریوں کو لے کے گئی اور اس کے بعد میں جیسے درشکوں نے دیکھا کہ جیسی جہاں بھی مطلب جگہ ہیں وہاں پہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے ان پروپٹیز کو اٹیس کرنے سے سمبت پر ایک نوٹس لگایا ہے اور اس نوٹس میں بڑا ساف ساف لکھا گیا ہے کہ ان جمین کی خرید فروخت کوئی بھی آدمی نہیں کرے کیونکہ ان جمینوں کو آئے کر ویباغ نے بینامی نشیت قانون میں جبت کیا ہے درشکوں کی جانکری میں یہ بھی لانا چاہوں گا کہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ بینامی سمپتیوں بینامی بینک اکاؤنٹ اور بینامی لیندین سے سمبن دیت کافی سکتی کر رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے قریب چودہ سو کروڑ روپے کے آس پاس کی سمپتیوں کو اٹیس کیا ہے جس میں سے کچھ سمپتیوں کو ڈلی میں جو ان کی ایڈیوڈکیشن آثورٹی ہے اس آثورٹی نے بھی ان کو کنفرم کیا ہے ارثات یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئے کر ویباغ جو کاروائی کر رہا ہے اٹیسمنٹ کی جو کاروائی کر رہا ہے یہ کاروائی پوری طرح سے پکتہ پرمانوں کے بعد میں کی جاتی ہے اور اس طرح کی کاروائی میں آئے کر ویباغ کو اب تک شد پرتیشت سفلتہ ملی ہے کل ملا کے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے بینامی ناموں سے سمپتیہ خریدی ہے وہ آئے کر ویباغ کی کاروائیوں کا انتجار نہیں کریں اور خود آئے کر ویباغ کے سامنے جا کر کے ان کو سمرپت کر دیں تاکہ ان کے اوپر آئے کر قانون کے انصار ہی دنڈ لگے فیلحال تمام جانکاری کے لئے شکریہ یہ بڑی کاروائی آج ہوئی ہے اور گھٹناستل سے یہ موقع سے ہی ہم نے وہ تمام تصویریں دکھائی جہاں پہ زمین کی زبطی ہوئی ہے سمپتی کی زبطی ہوئی ہے